بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ نکالے آپ کے جائیں گے سٹیج پہ تشریف فرما ہندوستان کا سمدھان نکھنے والے بابا صاحب امبیٹ کر کے گریٹ ڈرائنسن اور مجھ سے تہلے خطاب کرنے والے سوامی جی شہاکر کی خیادت میرے سامنے بیٹھے بزرگ و دوستو و السلام والیکم و رحمت اللہ و برکاتہو یہ لڑی کے نمسکارا جائے بھی آج میں بات پر ینارسی پر سی اے پر اور گریسرے ٹاپکس پر کرنا چاہ رہا تھا لیکن جو ہی پتا چلا کہ بابا صاحب امبیٹ کر کے بودرے بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی ہمارے سامنے بات کریں گے تو میں نے سوچا کہ کونسٹوشن اپنی زبان سے کہنے کے بجائے اس شخص کی زبان سے سنا جائے جس کے دادا نے ہندوستان پر مانسکوشن لکھا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شاہپور کی عوام کو آج آپ کے سامنے بابا صاحب امبیٹ کر کا خود موجود ہے جس نے اس ہندوستان کی سرخمین کو اس ہندوستان پر مانسکوشن لیا ہے جو سے پہلے سوامی جی نے بڑی اچھی بات کہی اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ ہی طالعا لے کا سکر کرتے ہوئے کہا آج جو حکومت اپنے آپ کو سیکولر حکومت کہہ رہی ہے میں چند باتیں کہہ کر اپنی جگہ لوں گا سیکولرزم کو اگر سیکھنا ہے تو داری اس کو پرنا ہوگا جب ہندوستان کی سرخمین پر حضرت ایٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ ایتالہ علیہ نے حکومت کو سمالا اپنے گلیوں کے اندر نکلے تو دیکھا کچھ عورتیں اپنے لباس پر پورا پہنی ہوئی نہیں ان کی چھاتی پھنی ہوئی ہے تو اپنے وزیر سے پوچھتے ہیں یہ کانسی عورتیں ہیں تو کہتے ہیں کہ دلیت کی عورتیں ہیں ہندوستان کی سرخمین پر دلیت عورتوں کو اپنے چھاتی کور کرنے کی اجازت نہیں ہے پارلیمنٹ پہلی پارلیمنٹ ہیپو سلطان شہید رحمت اللہ ایتالہ علیہ کی پہلی پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس ہوا ہندوستان کی سرخمین پر میری دلیت پہنے بھی پورا نراز پہنے گی ہیپو سلطان ہیپو سلطان شہید رحمت اللہ ایتالہ علیہ ہوسری جنگیں محصول کے اندر شامل ہوئے بھوئے مسلم سپاہیوں کو دیکھا کہ وہ ایک ہندو بہن کی حسمت پتار تار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ہندوستان کی اس بات کی گواہی دے گی کہ حضرت ہیپو سلطان شہید رحمت اللہ ایتالہ علیہ نے اپنی زندگی کے دو پہلے قتل کیے اپنی ہندو اس بات کو بچا لے کے لیے کہ وہ مسلمانوں کی گھروں کو ان کے تن سے جدا کیا یہ تاریخ ہندوستان آگے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنی کے اندر ہندو بھائیوں نے مسلمانوں کی ملسیدوں پر آر لگا دی مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر مندیروں کو توڑ پھوڑ کر پیش کیا یہ تاریخ ہندوستان کی نہیں میں آج موجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کو اس طرح پیش کیا جانا چاہیے جب دنی کے اندر کچھ دن پہلے دنی کے اندر دنگے فساد ہوئے تین مسجدوں کو جلایا گیا تین مسجدوں کو جلایا گیا دو مندیوں کو جلایا گیا یہ ہندوستان نہیں ہے گیارہ مسجدوں کو ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے دنی کے فساد کے اندر بچایا بچا کر یہ کہا مسلمانوں کی مسجد پر بھتر چلانے سے پہلے انہیں ہماری ناصر پر تے گزرنا ہوتا یہ ہندو بھائیوں کا پیار مسلمانوں کے لیے سات مندیروں کو بچانے کے لیے مسلمان آ گیا ہے یہ ہندوستان ہے اس ہندوستان کو اس ہندوستان کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں میں شکریہ آرہ کرتا ہوں تمام آرگنائیزرز کا جنہوں نے یہاں پر گلا کر ہمیں بولنے کا موقع دیا ہمیں مجھے بولنے سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں بابا صاحب امیٹ کر کے پترے کی زمان سے گانسٹوشن کو پڑھونا شاید کچھ پیر پہلے گانسٹوشن کی کتاب بابا صاحب امیٹ کر کے اس پون کو پیش کی گئی میں کہنا چاہتا ہوں کسی کانسٹوشن کی کتاب سے انہیں کانسٹوشن پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ اپنے پون کے اندر کانسٹوشن لے کے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ یہ بابا صاحب امیٹ کرتا ہوں اور پھر سے ایک مرتبہ تمام آرگنائیزرز کو مبارک باگ پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ ہوتا